ہلو گائز ویلکم ٹو آور چائنل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل جان نشار کے بارے میں کہ اس کے مین لیڈ کاش میں سامل ہبا بخاری کو سیلیٹ کرنے سے پہلے دراما کے میکرس نے تین ایکٹریس کو سیلیٹ کیا تھا اور سیلیٹ کرنے کے بعد ریجیٹ کر دیا گیا لاشٹ میں ہبا بخاری کو ہی سیلیٹ کیا گیا اس کے پیچھے کیا ریجن تھا اور وہ کون سی ایکٹریس تھی جنہیں سیلیٹ کرنے کے بعد ریجیٹ کر دیا گیا آپ کے ساتھ پوری جانکاری دیں گے آپ کو آج کی ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے ہوئے لاشٹ تک ضرور دیکھیں اور آپ کو بھی ڈراما سیریل جان نشار پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چائنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایکٹریس سجل علی کی جو کہ پاکستان کی فیمس اور خوبصورت ایکٹریس ہے یہاں ڈراما سیریل جان نشار میں ہبا بخاری کی جگہ سجل علی کو سلپ کیا گیا تھا اور ان کو آڈیشن دینے کے لیے بھی بولایا گیا تھا لیکن آپ کو بتاتے چلیں سجل علی نے اس ڈرامے کو آفر کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا ان کے پاس ٹائم نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا اور وہ اس آفر کو ایکسپٹ نہیں کر پائیں سجل علی کے بارے میں تو سب جانتے ہیں وہ ایک بار میں ایک ہی پروجیکٹ کرنا پسند کرتی ہیں کیونکہ وہ لوڈڈ کام کرنا پسند نہیں کرتی ہیں سجل علی کو جان نشار کے میکرس نے سریجیکٹ نہیں کیا سجل علی نے خود ہی اس آفر کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں ایکٹریس دورے فشان سلیم کی تو دورے فشان سلیم کو بھی ڈراما سریل جان نشار کے میکرس نے ہیوا بخاری کی جگہ کردار پڑھ کرنے کے لیے سلپ کیا تھا کیونکہ ایک بار پہلے بھی کیسی تیری خودگرزی میں فیمس ایکٹر دانش سہمور کے ساتھ ان کا کپل بہت پسند کیا گیا تھا ڈراما کے میکرس چاہتے تھے کہ ایک بار پھر سے اس بلوک بسٹر کپل کو آن سکرن دکھایا جائے لیکن آپ کو بتاتے چلے دورے فشان سلیم کو جب جان نشار سے آفر آئی تو اس ٹائم وہ اپنے تین اور پروجیکٹ میں کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بلکل بھی ٹائم مینج نہیں کر پا رہی تھی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی نیوز بریک کی تھی کہ وہ ڈراما سریل عشق مرسد کے سیزن ٹو کو بھی سائن کر چکی ہیں جس کے وجہ سے ان کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ جان نشار میں کام کر سکیں تو انہوں نے بھی ڈراما سریل جان نشار کے آفر کو خود ہی ریجیکٹ کیا تھا تو تیسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں ایکٹریس آئیزہ خان کی آئیزہ خان کو ڈراما سریل جان نشار میں ایکٹنگ کرنے کی آفر دی گئی اور آئیزہ خان تو آڈیشن دینے کے لیے بھی گئی تھی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں دانش تیم اور آئیزہ خان کے ریال لائف ہیس بینڈ ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کے آڈیشن میں ڈراما کے میکرز کو وہ چیز نہیں دیکھی جو انہیں چاہیے تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آئیزہ خان کو سلیکٹ کر کے ریجیکٹ کر دیا فلاش میں ہی بابو خاری کو ہی دانش تیم اور کے ساتھ ایزہ کپل سلیکٹ کیا گیا کیونکہ ہی بابو خاری اور دانش تیم اور کے کپل کو بھی پبلک دیمانڈ کر رہی تھی کہ وہ دیوانگی ڈراما کے بعد پھر سے ایک بار دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے ہی بابو خاری کو ہی جان نیشہ ڈراما میں سلیکٹ کیا گیا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے دانش تیم اور کے ساتھ اس ڈرامے میں کون سی ایکٹریس اچھی لگتی یا پھر ہی بابو خاری ہی سہی ہیں اپنی قیمتی راہ میں کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور میرے چینل فلمی نازیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں جلدی ایک نئے انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ